موسیقی کمال اتا ترک سن اٹھارہ سو اسیسوی تا انیس سو اٹیسیسوی کمال اتا ترک نے خون کی ندیا وہاں ہی تاکہ ترکی کا ڈکٹیٹر بن سکے اس نے اپنے ہر مخالف کو جڑ سے اکھار پھینکا لیکن وہ اس قدر طاقتور تھا کہ اس نے اکیلے ہی ترکی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بچایا اس نے اکیلے ہی اتحادیوں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور انہیں اپنی ہشاری سے میدان سے دور رکھا وہ اکیلہ ہی اس قدر زیرک تھا کہ اس نے اس طبعہ شدہ ملک کی دوبارہ تعمیر نو اور لا زوال بنیادوں پر رکھی ہر اتھارٹی کے خلاف بغاوت نوجوان مصطفیٰ قمال کی زندگی کی سانسوں کا ایک حصہ تھا سن اٹھارہ سو اسی سوی میں سلوانی کا میں پیدا ہوا وہ دنیا کے اوپری علاقوں کے محنتی کسانوں سے تعلق رکھتا تھا جن کے گھر شرقی یورپ میں انقلابیوں کے ہاتھوں برپاد ہو گئے تھے جب وہ گیارہ سال کا تھا اس نے اپنے سکول میں بہت اہم کام کیا کہ اس نے کھلونوں کے ذریعے متعلق کرنے سے انکار کر دیا اسے ملٹری کریڈر سکول سلوانی کا استعالیم کے لئے بھیجا گیا سترہ سال کے عمر میں جب اس نے سلوانی کا اکوملٹری سکول موناسٹر کے لئے چھوڑا تو وہ ہر قسم کے کاموں کو انجام دینے کا عادی ہو چکا تھا موناسٹر میں دو سال گزارنے کے بعد وہ سب لیفنمنٹ بنا اور کسطنطنیہ میں امپریل اسٹاف کالج میں تربیت کے لئے چلا گیا کئی سال تک اس نے اپنے آپ پر قابو پائے رکھا پھر وہ سیاست کی جانب بڑا اور ایک مشن تیہ کیا کہ وہ ایک دن اپنے آپ کو سب سے بڑا آدمی بنائے گا نئی ترکی سلطنت کا بانی اسٹاف کالج میں نوجوان آفیسروں نے ایک خفیہ انقلابی پارٹی وطن قائم کر رکھی تھی جس کا مقصد عبداللہ کی کمزوری استبدادی حکومت کے خلاف مضاہ مت کرنا اور ترکی کو بیرونی متاخلت سے نجات دلانا تھا کمال اس کا لیڈر بن گیا سلطان کا ایک ایجنٹ کسی طرح اس کے اندرونی حلقے میں داخل ہو گیا اور وہ تمام ممبروں کے جلاس کا منتظر رہا اور پھر اس نے پولیس کو تلا کر دی اور اس طرح تمام منصوب و سازوں کو پولیس نے پکڑ کر سخت قائد میں ڈال دیا مگر سلطان عبدالحمید دوم نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لیا اس کے قائدی مستقبل کے سٹاف آفیسر اور فوج کے جنرل تھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں انقلاب لانے کا منصوبہ ہو لیکن جلد ہی نوجوانی کی نشے سے نکل کر وہ اچھے اور شاہ کے وفادار بن سکتے ہیں ان کے لیے یہ ایک خوفناک سبق تھا اس نے حکمی پاشا ڈائریکٹر جنرل منٹری ٹریننگ کو ان کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ وہ ان کو سختی سے دباؤ تاکہ وہ آئندہ کے لیے وطن کا عیادہ نہ کر سکیں اس بات پر اس نے قائدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا کمال آئندہ پھر کبھی بھی قفیہ پولیس کے ہتھیں نہ چڑھا اسے دمشق جنوب میں کیولیری ارنیجمنٹ میں تین کیا گیا اور اس نے دروز کے خلاف مہم میں سلیہ دمشق کے واپس پر اس نے اپنے پابند وطن پارٹی کی ایک نئی شاہ قائم کی یہ بات سن کر دنیا کے سلطان کے خلاف ایک کھلی بغاوت باپا کی جا رہی ہے تو کمال نے خفیہ طور پر سلوانی کا پہنچنے کا منصوبہ بنایا اس نے چند دن کی چھٹی لی جفا چلا گیا جالی قاخذات بنوائے گیا اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کیا ایک جہاز کے ذریعے مصر روانہ ہو گیا وہاں اسے ایتنز اور وہاں سے وہ سلوانی کا پہنچا خفیہ طور پر جب وہ وہاں پہنچا تو اسے سلطان کے ایجنٹوں نے شناخت کر لیا اس کے پکڑے جانے کا مطلب موت تھا کمال یونان میں چھپ گیا اور جفا کا رک گیا مگر قسطنطنیہ سے اس کی گرفتری کا حکام اس کے جفا پہنچنے سے پہلے پہنچ چکے تھے اس وقت جفا کا کمانڈر بی وطن پارٹی کا ممبر تھا اس نے جہاز کو بمائے کمال کی یونی فارم اور کاغذات کے لنگرد انداز کروایا اور اسے شہر سے باہر نکال کر غزہ کی جانب بھیج دیا جہاں ترک مقامی قبائل کے ساتھ لڑ رہے تھے پھر احمد بے نے کسطنطنیہ پول کو اطلع دی کہ کمال غزہ کے محض پر لڑ رہا ہے اور اس نے کبھی بھی شام کو نہیں چھوڑا کمال سے اگرچہ غلطی ہوئی تھی اور وہ اس وقت ناکم ہو گیا تھا اب اس نے اپنی جائے پیدائش کی جانب اپنی ٹرانسفر کی کوششیں شروع کر دی اور بلاخر سن انیس سو آٹی سوی میں اسے سلوانی کا میں فوجی دستوں کے سٹاف کا سربراہ مقرب کیا گیا یہاں دو سال قبل ہی ایک انقلابی کمیٹی یونین قائم ہو چکی تھی جس کا لیڈر انور تھا اور مصطفیٰ کمال اقتدار کے معاملے میں اس کا سب سے بڑا حریف تھا کمال نے وقت ضائع کی بغیر اسے کمیٹی میں شرکت کر لی سن انیس سو آٹی سوی میں نیازی نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کی بغیر مقدونیہ کی پہاڑیوں پر بغیر کسی منصوبے کے چند سو آدمیوں کے ساتھ قبضہ کر لیا اور ترک حکومت کو شکست دی اس وقت تمام ریجمنٹیں کمیٹی کے زیر اثر تھیں انور قسطنطنیہ کے جانب پیش قدمی کرنے والا تھا جب سلطان نے انقلابیوں کے مطالبے کے تحت نئی آئینی استلاحات کا اعلان کیا جب اولمپس پیلس ہوتل سلوانی کا میں ہزاروں کے تعدد میں تالیاں پیٹ رہا تھا انور اب تمام ترکی والوں کو مطمئن نظر بن چکا تھا اور اس بات پر نازان تھا کہ وہ جنگ جیت چکا ہے اس کے پیچھے بالکونے میں مصطفیٰ کمال کھڑا تھا جلدی اس کے خلاف ایکشن لیا گیا نیازی کو البانیا بھیج دیا گیا انور کو برلند ملٹری میشن پر بھیجا گیا جبکہ کمال کو ترے پولی میں تائنات کیا گیا عبدالحمید ریڈ فوکس نے اس موقع پر چالا کیسے کام لیا اس کے ایجنٹوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ نئے لبرل سیاستدانوں کو ہونتی جا رہی ہے جس میں ان کے تمام بغیر غیر ملکی نظریات شامل ہیں اور مبلغین نے یہ پروپیگنڈا کیا یہودی اور عیسائی اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ خلافت کا خاتمہ ہو سکے قسطنطنیہ میں موجود فوج نے اپنے تمام آفیسر ان کو ہلاک کر دیا اس کے سربران سلطان کی وفاداری اسلام اور خلافت سے وفاقہ دہرائیا انور فوری طور پر برلن لے آیا لیکن آ کر اس نے سورطال کو سنبالا کئی لیڈروں کو پھانسی پر لٹکایا عبدالحمید کی جگہ اس کے قزن کے ہو حکومت کے لیے بھیجا اور کمیٹی کی سپریم پاور کا اعلان کیا دو سال تک کمال انور کے خلاف منصوبے بناتا رہا کمال کو ترقی دے کر ورما کی ترکی افواج کا سربراہ بنایا گیا انور نے اپنے آپ کو کمانڈر انچیف بنایا سن 1912 اسی وی میں فیگرو سربیا بلغاریا اور یونان نے ترکی پر حملہ کر دیا اور اسے یورپ سے باہر نکال کیا جبکہ انور و حکومت دونوں ہی کامیابی سے ملک کا دفعہ نہ کر سکے اگلے سال انور نے یورپ میں ترکی کے آخری گڑھ ایڈریانو پول پر قبض خناکم بنایا جبکہ بلغاریا رومائند سربیا اور یونان ترکی کی حکومت کے بکھرنے پر نگاہیں جمعہ ہوئے تھے انور نے اسی موقع پر اتمنان حکومت قائم کرنے کا خواب کو پورا کرنا چاہا جس میں صرف ترکی بولنے والے لوگ ہی شامل ہوں مگر سب سے پہلے اس نے فوج کو منظم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے جرمن جنرل لیمان ون سنڈرس کو مقرر کیا کمال قصے میں بپھر گیا اور اس نے عوامی جلسے میں ترک قوم کی اس بیزتی کو مٹانے کا مطالبہ کیا انور نے اپنی قوت تحمل کھو دی اور کمال پر پابندی لگاتے ہوئے اسے صوفیہ پر حملے کا حکم دیا پہلی جنگ عظیم کے دوران سن 1915 اسیو میں انور نے روس کے خلاف حملے کا منصوبہ بنایا اور انہیں قاؤ قسق سے نکال باہر کیا لیکن وہ دوسردی کو بھول گیا ترکی دستے برفت میں پھنس گئے اور ایک لاکھ میں سے اسی ہزار فوجی سردی سے جم کر مر گئے کمال دن دوسری جانب ایک شاندار فتح حاصل کی برطانویر دردان نیلز کے ذریعے قسطنطنیہ پر قبض جمعانے کی فکر میں تھے اور وہ جزیرہ نمہ گیلی پولی میں اسی اسی ہزار آدمی جمع کر چکے تھے کہ کمال نے گیلی پولی پر قبضہ جمعالیہ کمال کو شام میں جنرل وان فوکس بھائیان کے ذریعے نگرانی مطین کیا گیا جہاں وہ لڑ پڑا اور استفادے دیا پھر اس نے ترکی کے شہزادے کے ذریعے نگرانی کام کیا اسے پھر شام میں جنرل لیمان کی ذریعے سرکردگی میں بھیجا گیا جہاں انیس اگرسن انیس سو اٹھار آئیس وی کو ترک فوجوں نے برطانیہ سے شکست کھائی جیسے جنگ ختم ہوئی تو یونین اور اس کی کمیٹی غائب ہو گئے اسی عرصے کے دوران کمال رات دن اتحادیوں کے خلاف تحریک مضامت منظم کرنے میں مشغول رہا اس کے پیروکار اپنے آپ کو کمالیاں کہلواتے تھے اس نے انگورہ میں قومی حکومت تشکیل دیا اور سلطان کی فوج کو قسطنطنیہ میں شکست دی سن انیس سو بیس اسی میں اتحادیوں نے ترکی کے لیے منموہیدہ کا اعلان کیا کمال نے ایک فوج تیار کی اور قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا اتحادی جنگ کے لیے تیار نہ تھے مگر مہاہدے کے سخت شرائط لاغو کرنے کے لیے ان کا لڑنا ضروری تھا اس دوران یونین کے وزیراعظم نے اس منصوبے میں حیرہ پھیری کی کیونکہ وہ ترکی پر یونینی حکومت چاہتے تھے کئی ماہ تک وینزویلا وزیراعظم یونین توپیں اور فوجیں میدان میں بھیجتا رہا اور اس نے کمالیوں کو کچھلنے کی پیشکش کی اگلے سال تک یورپی ترکی کا سارا علاقہ یونین کے زیر اثر آ گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے سمرانہ میں بہت سی افواج اتار دی تھی اور انگورا کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی اس زمانے میں اس کا شہر ریلوے فنکشن تھا اور انگورا کے لیے کنجی کی اثر تکتا تھا اور اس پر کمال کی بہترین کمانڈر اسمت کا قبضہ تھا انگورا سے کچھ مل کے فصلے پر کمال جنگی نقش پھیلائے بیٹھا تھا اور یونینی حملے کا منتظر تھا وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے بہران میں تاخل ہو گیا تھا اگر وہ یونینیوں کے روکنے میں ناکام ہو جاتا اور ترکی دونوں ہی غرق ہو جاتے اس کے پاس صرف چند دباقائے دستے تھے باقیہ فوج کا بائلیوں پر مجتملتی غزہ اور اسلاح بھی ناکافی تھا اس کے پاس نہ تو آرٹلری تھی اور نہ ہی ٹرانسپورٹ جبکہ اس کا دوسامنا دشمن کی خوب مسلح و تربیت یافتہ فوج سے تھا سن انیس سو ایسی اس ویقی جولائی کے پہلے ہفتے میں یونینیوں نے پیش قدمی کی اور افنون پر قبضہ جمع لیا اور اس کا شہر کا محاصرہ کر لیا کمالیوں کو ایک سخت جنگ میں کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا کمالیوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دو سو میل پیچھے ہٹ کر انگورہ سے پہلے افدفائی لائن تریائے شہیر پر قائم کریں چوبک اگست کو ایک انتہائی فوجی اور دھوکہ دہی والی جدید دور کی جنگ شروع ہوئی یونینیوں کے طرف سے بہت زیادہ بمباری کے بعد دونوں فوجیں موت کے موں میں داخل ہوئیں یونینیوں اور ترکیوں کے درمیان صدیوں سے نفرت موجود تھی جب یونینی پیچھے ہٹ کر اس کا شہر پر دوبارہ حملہ کیا اس وقت ترک فوجیں بکھری ہوئیں تھیں کمال نے نئی فوج بھرتی کی روس نے اسے رقم فرہم کی فرانس نے ایک خفیہ مہدے کے تحت اسے شامی محاذ خالی چھوڑنے میں مدد دی اور اس طرح اسی ہزار فوجی محفوظ رہ سکے اس نے اپنی افواج کو اگست سن انیس سو بیاسی تک منظم کیا اب ناکام ہونے کا وقت نہ تھا چھبیس کی صبح کو اس نے یونینی فوجوں کی افنون میں موجودگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ تمہارا نشانہ بہر روم ہے ترک آرٹلری تیزی سے آگے بڑھی اور انہوں نے رات بھر کی لڑائی کے بعد یونینی فوجوں کو دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا اور یونینی اگلے روز بکھر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی بہت سی آرٹلری ساز و سامان اور سامان رست چھوڑ گئے کیونکہ ان کے پیچھے اب ڈوبنے کے لیے سمندر کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا کمال نے سمندر تک دشمن کا پیچھا کیا اور اس کے یونینیوں کے درمیان تھریس میں برطانوی فوج تھی برطانیہ کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ جنگ سے تھک چکے ہیں اگر وہ بہتدری اور تیزی سے پیش قدمی کرے تو وہ ان پر قابو پا سکتا ہے اس نے اپنے دستوں کو انگریز تک بڑھنے کا حکم دیا اور اپنی محفوظ فوج کو بھی شامل کر لیا انگریز دستے دوستانہ ماحول کے دھوکے میں کمال کی تیز رفتار پیش قدمی سے اپنے مورچوں میں ہی دوب کے رہ گئے انہوں نے ترکوں کو پکڑنے کا حکم دیا لیکن ان پر گلاباری نہ کی گئی بلاخر دونوں فوجوں نے یہ اقدم رک جانے کا حقام دیئے گئے ایک کانفرنس کے ذریعے یہ تیپ آیا کہ تھریس سے یونینی نکل جائیں گے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ خیلی کر دیں گے جسے کمال نے قبول کر لیا چند آفتوں بعد اس نے قسطنطنیہ کی بھاگ دوڑ سنبھال لی سلطان اپنے محل کے پچھلے دروازے سے بھاگ گیا اور بطانی فوجی جہاز میں پنہ لے لی اس کے بھتیجے عبد الحمید نے نئی خلافت سنبھالی کمال نے اسے سلطان بنانے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی حکومت پر گرفت قائم کرنے کی اجازت دی اسی سال کمال نے پیپلز پارٹی بنائی ہشیاری بھری سیاست سے اس نے طویل عرصہ بہران پارلیمنٹ پیدا کیا بہرانوں کی انتہا پر پیپلز پارٹی نے کمال کو حکومت بنانے کی دعوت دی جب کمال وہاں پہنچا تو ڈپٹیوں نے ملک کو جمہوریہ بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اس کا پہلا صدر بن سکے اس کے فوری بعد ہی کمال نے ڈکٹیٹر شیپ قائم کر لی اس کی پیپلز پارٹی نے ہر شہر اور ہر قصبے پر مضبوط قبضہ جمع لیا وہ فوج میں کمانڈر انچیف تھا اس نے ملک کے تمام شبہ پر حکومت کی مگر ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج مذہب تھا اسلام کو اس کی پرانی روایات کے تحت اس کی ترکی میں بڑھوتری خطا کر دی گئی لیکن وہ ملک کو جدید قوت بنانے کا خواب کبھی بھی نہ پورا کر سکا کمال نے اسلام کے خلاف پر پروپیکنڈا مہم حکومت اقبارات میں شروع کر دی مخالف پریس کو سنسر کر دیا گیا جس سے ایک باغیانہ تحریک سارے ترکی میں پھیل گئی درویش اور مذہبی لیڈروں نے مصطفیٰ کمال کی ہر مسجد اور مارکٹ میں بیزتی کی انہوں نے اس پر مذہبی قانون کو توڑنے کا الزام لگایا اس نے انگورہ کی خواتین کو مجبور کیا کہ وہ پردہ اتاریں اس نے جدید ڈانسوں کا ملک میں رواج پیدا کیا اس دوران ایک مخالف مذہب لیڈر قتل کر دیا گیا مارچ سن 1924 میں کمال نے پارلیمنٹ اور بیکار قوانین سے چھٹکا رہا پایا کمال کی دھمکیوں کے تحت بل بلا کسی حیل و حجت کے پاس کر لیا گیا کمال کی پرانی یونین کمیٹی نے اس کے خلاف ہونا شروع کر دیا جعوید یہودی سلوانی کا کی رہنمائی نے انہوں نے شہروں اور قصبوں میں خفیہ سوسائٹیز بنائیں اور انقلاب کے لیے انہیں بیرون ممالک سے رکوم دلائیں کمال نے بڑی ہشاری سے ایجنڈوں کا سراغ لگایا اور اس کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا اس نے جشن کے موقع پر ان باغیوں کو پھانسی پر لڑکا دیا کمال اب واحد حکمران بن گیا تھا مگر وہ اتمنان سے کوسوں دور تھا اس نے اپنی زندگی ترکی کو جدید یورپ کی مانت بنانے میں گزاری تھی ایک صدیوں بھرا کام جسے اس نے چند سالوں میں حاصل کرنا تھا اس نے اس سے ترک اپنی حیثیت کھوتے جا رہے تھے اور اپنے قدیم آدات اور روایات عقائد لباس اور خندانی طرز زندگی سے ہاتھ دھو رہے تھے سب سے پہلے کمال نے فیض پر پابندی لگائی جو اتمان اور مسلمانوں کی شناخ تھا اس نے لاکھوں لیڈروں کو گولی سے اڑا دیا اس کے بعد اس نے پرانے اسلامی قوانین کو سویزر لینڈ جرمنی اور اٹلی کے قوانین میں بدلا اس نے جرم اور سناکاری کو ماف کر دیا اور عورت پر اس کے مرد کے حقوق کو تباہ کر ڈالا اور ہر بالک کو وارڈ کا حق دے دیا کمال کا ایک اور مشکل ترین کام ترکی کو اپنی زبان میں تحریر کرنے پر مجبور کرنا تھا جس کا طرز لاتی نہیں تھا اور اس کو عربیہ کی جگہ مغربی طرز پر اجاگر کرنا تھا بوڑھے ترک دوبارہ اے بی سی سیکھنے لگ گئے تھے اس نے ترک افواج کے ساز و سامان سے لادہ اور اسے دنیا کے ایک بہترین قوم بنا دیا اس نے قابل اعتماد ہوائی اور بحری فوج بھی بنائی وہ نوم بر سن 1938 سیسو میں مرا تاریخ سے ایک سرکش ڈکٹیٹر کے طور پر جانتی ہے اسے مگر جدید تاریخ ترکی میں وہ سب سے عظیم ہستی ہے ایک ایسا انسان جسے اپنے ملک سے زیادہ کسی سے بھی محبت نہ تھی ایک جنرل اور زیرک ڈپلومیٹ اور اس سے بڑھ کر اپنی زمین کو بچانے والا جو تباہی کے گھڑے میں گھڑ چکی تھی اور نیا ترکی وجود میں آ گیا تھا